السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناہود ونسلی الى رسول القریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و کرام میں اپنے چینل فور سول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم آپ کے لئے جو ہے نا گھر میں شیطان کا شیعتی ہے بچنے کا جو ہے ودیفت سورہ بقرہ کو لے کے آیا ہوں امید ہے آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے زیادہ زیادہ لون تک جو ہیں اس کا پیغام پہنچ سکے سورہ بقرہ کے آخری آیتوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں خاص کر آخری جو دو آیت ہیں میں اس کی تلاوت کرتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بين اہد من رسولہ وقالوا سمعنا واتعنا غفرانك ربنا وإليک المصیح لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او واختأنا ربنا ولا تحمل علینا عسرا كما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی الکوم الكافرین صدق اللہ لذین یہ سورہ بقتر کی آخری دو آیتیں اس کے بعد اس کی بہت زالی فضیلت آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث سے اس کا مفہون ہے کہ یہ آیتیں ایسی ہیں عرش خزانے اللہ تعالی نے دیئے اور اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی اگر ہمارے گھر میں ہم ایک مختلف شیعاتین سے بچنے کہہ رہے ہیں اگر یہ روزانہ تین دن تک پابندی سے پڑھیں تو کہتے ہیں گھر سے یہ شیعاتین ہیں یہ غائب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم زیادہ دا اس کا ورد کریں اس کا پڑھیں ایک مکمل دعا بھی ہے خاص کا اس کی آخری جو آیت ہیں جو لا یکلف اللہ سے لے کے مکمل ایک دعا بھی ہے تو ہم صبح شام اس میں چند منٹ لگتے ہیں اپنے گھر میں پڑھیں انشاءاللہ امید ہے اور کم سے کم تین دن پڑھیں اور کوشش کریں پابندی سے پڑھیں تو انشاءاللہ جو گھر کے شیعاتین ہیں یا دوسری چیزیں سے اس کی افادت رہتی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی یہ ویڈیو اور اس کو زیادہ شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے دعا میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر دعوانا علیہم دللہ رب العالمین